آئیے ویورز آج ہم بات کریں گے جوائنٹ پین کے بارے میں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ جوائنٹ پین یعنی یہ ایک بڑھا پہ میں ہونے والی تکلیف ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے وہ گھٹنوں میں درد ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی عمر ہو گئی ہوگی اور ابھی بھی جب کبھی جوان یوں کہتا ہے کہ مجھے جوڑوں میں درد ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جوانی میں بڑھا ہو گیا ہے تو یہ بیماری پہلے مقصود تھی بڑھو کے ساتھ میں لیکن آج کل نوجوان بھی اس میں بہت تیزی سے شامل ہو رہے جو ہی 35 سے اوپر یہ چلی آپ کی تو جوائنٹ میں پین آنا شروع ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے بڑھا پین میں تو چلنے کے بھی کابیل نہیں رہتے ہیں تو ایورس یہیں جوائنٹ پین ایک ہٹیلی اور نہ مٹنے والی ہے جس کو بدن کی جو شسٹم ہے وہ پوری گڑھ بڑھا جاتی ہے تو اس کے باز کس میں تو ایسی ہے جو آٹو ایمیون ڈیسیز میں سے ہے جس کو کیور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جوائنٹ پین میں اور عام طور پر جو جوانوں کو ہوتا ہے پروپلیم جوانوں میں جوڑو کا جو درد ہوتا ہے اور عام طور پر عمر رسیدہ میں بھی کچھ کس میں ایسی ہے جوڑو کے دردگی جس سے نجات حاصل کرنا ایک بہت ہی آسان کام ہے جوڑو کے درد سے جان چھوڑانا یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے آئیمیدک دوائیوں سے اور وہ ایسی دوائیوں سے جو منو من ہمارے پیرو تلے روندی جاتی ہے اور ٹنو ٹن ہمارے اسی علاقے میں سے ہمیں دستیاب ہو سکتی ہے اور وہ بھی موفت میں اور اس دوائی میں سب سے پہلی چیز ہے بابول فلی کیکر کی فلی ویورس کیکر کا گوند یہ تو ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ اسے ہم ایک لیکویڈ بنا کے اور اس کا ہم ایک چوان پراش فارم بنا کے ہم سردیوں کے زمانے میں یوز کرتے ہیں بلکہ کرتے تھے ہمارے بڑے کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ہیلتھی رہتے تھے ابھی وہ ٹریڈیشنل طریقہ قریب ختم ہونے آیا ہے اسی وجہ سے جب ہم اچھے خوراک نہیں لیں گے تو ہماری بوڑی دیرے دیمیج ہوگی اور ہماری جوڑ ہے وہ جواب دے دیں گے جس بابول کے گوند کو یوز کرنے کا ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے اسی بابول کے درخت میں ایک فلی لگتی ہے اور وہ فلی کا پاورڈر ہمیں لینا ہے سو گرام بابول کی جو فلی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے پانی بڑھتا ہے اور جب اس کا جوانی کا وقت جب ڈلنے آتا ہے تو اس کے اندر بیج پڑھتا ہے جیسے جیسے بیج بڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر سے پانی بھی کم ہوتا جاتا ہے سوکتا چلا جاتا ہے ویورس اس میں خاص طور پر وہ بابول فلی اگر ہم لے لے جس کے اندر بیج نہیں پڑھا ہے اور پانی بڑھا ہوگا ہے تو ہمارے لیے ایک آبے حیات ثابت ہو سکتی ہے تو بابول فلی آپ کو جو بھی دستیا وہ اگر نہ ملے تو آپ مارکٹ سے بھی کھرید سکتے ہیں بہت سستی آبیلیبل ہے تو وہ سو گرام لینا ہے اور دار چینی یعنی تج دار چینی کا پاوڈر ہمیں لینا ہے پچیز گرام دونوں کو ساتھ میں مکس کرنا ہے صبح شاہر ہلکے گنگونے پانی کے ساتھ میں ہمیں یوز کرنا ہے بہت سارے لوگ بابول فلی کو نہیں جانتے ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو جانور کا خورا کہ وہ جانور کھاتے جن چیزوں کے کھانے کی وجہ سے پوئیزن انسان کو ہوتا ہے تو اسی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے پوئیزن پالتو اور گھلیلو جانور کو بھی ہوتا ہے تو اس لئے یہ بات دیماغ میں بلکل مت لائیے گا کہ بابول فلی یہ جانور کا خورا کے بابول فلی یہ بند زائقہ ہونے کی وجہ سے انسان کم کھاتا ہے بلکہ نہیں کھاتا ہے اور جانور کیونکہ انہوں نے تو مسالیدار چیزیں اور چٹھا رکھایا نہیں ہے تو اس کو تو بہت اچھا لگتا ہے اور جانور تو بہت شوق سے بابول فلی کھاتے ہیں یہ کومبیونیشن بہت زبردست ہے بابول فلی کو اگر دیکھا جائے تو بابول فلی کے اندر ایک کمز کرنے کی صیفت ہے بابول فلی کا یوز کرنے سے ہمیں کونشٹیپیشن ہوتا ہے کمز ہوتی ہے دوسرا بابول فلی کا اپنا جو مجاز ہے وہ تھوڑا سردی مائل ہے اس کے اندر سردی زیادہ ہے تو اگر کسی کو تھنڈی چیزیں شوٹ نہیں کرتی اور سرد چیزیں کھانے کی وجہ سے کوئی نو کوئی بیماری رہتی ہے تو اس کا توڑ ہے دارچینی دارچینی کا آپ یوز کریں گے ڈائیزیشن بھی صحیح رہے گا ذائقہ بھی تھوڑا چینچ ہوگا اور بابول فلی کے جو تھنڈا کے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ویورس دارچینی اس کے فوائد تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر نہیں پتہ ہے تو آپ سن سکتے بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے ہارڈ کو بہت زبردست فائدہ دیتی ہے کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے اور اس کے اندر جو کیلشن پایا جاتا ہے وہ بے انتہا ہے ویورس بدن کے ہر جزوہ کو دارچینی بہت زبردست فائدہ پہنچاتی ہے اسی لیے وہ ہمارے ہر کھانے میں گرتی ہے ہمارے کیچن کی زینت ہے دونوں چیزوں کو ملا کے صبح شام پانے کے ساتھ میں یوز کرنا ہے اگر جوان ہے تو کوئی بھی وجہ ہے ان کو سبھی قسموں میں فائدہ ہوگا اور اگر گوڑھے اور ان کے جوانٹ بہت زیادہ گیس گئے ہیں تو ان کو فائدہ کم ہوگا اگر ان کے جوانٹ اکڑا گئے ہیں جام ہو گئے ہیں تو ان کو بہت زبردست فائدہ ہوگا مسل سپازم ہے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا آپ لیں گے تو جمبل صحت میں بھی یہ فائدہ کرے گا اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور آپ کو پتائی ہوگا کہ شوگر کا پیشنٹ دیرے 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 پورا کھوکلا ہو جاتا ہے شوگر کی بیماری کو بدن کے لیے دیمک کہاں جاتا ہے اور جہاں دیمک لگتی ہے وہ پورا کھوکلا ہو جاتا ہے اگر شوگر کا پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیمک نہ لگے تو اس نسکے کا یوز کریں یہ بدن کے اندر سے نکلنے والی بہنے والی سبی طاقتوں کو روک لیتا ہے اگر آپ ٹائمنگ سے پریشان ہیں تو اس کا یوز کریں گے ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور تو کوئی لیکوریا کی پروپلی میں اس نسکے کو یوز کریں گے بہت زبردست فائدہ ہوگا یہ نسکہ کئی ساری بیماریوں پر کام کرتا ہے لیکن خاص اور بڑھ اگر آپ جوئنٹ پین سے پریشان ہیں تو اس کو ایک بار ضرور یوز کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو اس کا یوز کرنے سے کتنا فائدہ ہوا تو یورس آج کے لیے اتنا ہی بس اور پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ملاقات کریں گے